ایوٹ دربل نے کیا کہاں دی ایس کچھا لینے کا کہاں مہتمہ گازی نے کیا کہاں راہے گزر کے دور نے کیا کہاں باورت کا مہمت اور دانس نے کیا کہاں کہاں ترشمار کہاو آپ کی خود کو بہتر کرنے والے دنیا روشہ ایسیانی کا دعاوہ کرنے والے دنیا اپنے آپ کو سرقیم کرنے والے دنیا تحزید کے نام پر دیویاء اور دیویڑک دنیا مصابیت کے نام پر نفترانے والے دنیا اس حضرت کو اعتراب کرنے کا مجبور ہے کہ شمد شہر مدینہ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل محمد انسان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاق شخصیت تمام جہانے والے دنیا موجود تردت اور ہدایت ہے جس کا اعتراب ناسد مسلمان نہیں ہیا بلکہ دیگر اعراب نے اس کا اعتراب کیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ مصابیت کے نام پر نفترانے والے دنیا لوگوں کو مطلب نے دیا گیا کہ اے لوگوں مزید اللہ علیہ وسلم خدا کی ربیر صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے قرآن پر نفترانے والے دنیا دنیا پر نفترانے والے دة رہو'RE اور جانے سے قرآن پر نفترانے والے دنیا ممارنہ پہ فرصہ دنیا ہے آپ کے ساتھ پوری دنیا کے لیے مجھے دکتا ہدایت ہے میرے بھائیوں کو یہ کہاں سے نہیں بلکہ حقیقت ہے محمد قید محمد میں لکھنا ہے حضور اے من صلی اللہ علیہ وسلم خورا کے رفول سے آگے بلکہ ہے کہ جب میں آپ کے دورانے کے مصموعی طرح سے مجھد آتا ہوں تو آپ مجھے سکتے سجد ترمار ہوتے ہیں آپ اقتداء سے این دنوں تک بھی اثر دلتا قلب آنے جائے جب نبی ہیں اس کے اندر لکھتا ہے کہ تاجدائے مدینہ محمد عزی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن انبیوں قرآن باکشانوں میں سب سے بہت کا سکتی میں ایک دلتا یہ لکھتا ہے کہ محمد کا ادھا شد شہاد سے تاپ ہے مہادمہ دانی یہ لکھتا ہے کہ مجھے قرآن کو قلعانی کتا کرلے جب آپ مدینہ 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 جب آپ کا حضرت دلتا ہے کہ محمد کا ایسا مدینہ ہے کہ جب آپ مدینہ کو اپنے اندر جذب کر لیا مہادمہ سکتے ادھا کی یہ لکھتا ہے کہ پیشوائے پیلے اسلام محمد عزی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیدنہ جنیہ کو بیشن کو فکراتی ہے اتنا ہی نہیں بلکے ہر اقواج سے جنیا کے لئے سب آओھば ہے بسندے کے ب�یگھنے والی آنکھ اور سنجھڑے والا دماغ ہو لائلہ الاظر برستی میں کہ تضامہ اسلام کا مجھنی صحیح مجنوبہ مضуем شایر یہ لکھتا ہے کہ اسلام آ�� کی صرف اور خورت سے پہلا ہے لائلہ ورواف کی ضرورتی کہ محمد کا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اسے سوپی تھی آج اسے گھر سے نکال کر پارکو گلوں اور ہوتروں کی زینت بنا دیا گیا اس کے اصحصے اکتتا ہوتار کر اس کی حسین حبام کی تجیہ ہونا دی گئی اے اسلام پہ اطلاف کرنے والوں ہم چھاری اچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ تمہارے آنوں نے آنوں کے عزت کو معاملہ تبا کلایا تمہارے آنوں نے آنوں کی عزت دھڑائی تمہارے آنوں نے آنوں کو عزت کو بے حیر کے دہارے پر کلا دیا تمہارے آنوں نے آنوں کی بزار میں قصد پروشی کی تمہارے آنوں نے آرد کے ذریعے تحصیم کی تجیہ ہوئی تمہارے آنوں نے آرد کے ذریعے معاشرے میں گدنیا پھیلائی عزیز آنوں دنیا میں کوہت بہت 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 برنی لیلے پیدا ہوئے نام پر عمران پیدا ہوئے کے لئے ساری قائدین کے جنہیں گیا کسی نے سیاسی انقلاب کرتا کیا کسی نے فکری انقلاب کرتا کیا کسی نے سسابی انقلاب کرتا کیا کسی نے تمتبے انقلاب کرتا کیا لیکن صرف محمد آدی نفی امی رسول حاشر کی ذات احمد ہے جس نے ہر اعتبار سے جامع اقلی انقلاب کرتا کیا ہے ایسا مکمل انقلاب جنہیں ادرے بڑن دی خسرے بڑن دی آدمے بڑن دی اقبار بڑن دی سلوہائد بڑن دی رجعہات بڑن دی قصورات بڑن دی فائشات بڑن دی زندگی کا مہرار بڑن دیا بارین کا روح بڑن دیا بلکہ فکرد و طبیعہ بڑن دی اور وہ بھی صرف دیستان کے معمالے اور وہ بھی صرف دیستان کے معلومت میں جبکہ انقلابتہ نہ کرنے کے لئے محمدی ربانی اطلاف تھا آئی قسم آسمانی اطلاف تھا ایمانی اطلاف تھا حرانی اطلاف تھا اپنی صورت و تحفیر میں بےمثال اپنی طاقت و حصہ اپنے پی نظیر گادانی ملت آخر اس محول اس معاشا اس سوسا کی نرچائزہ لیے جہاں اللہ اپنے سب سے محبوب سادی اور محبوب حامل و محبوب سر وزاقی علیہ وسلم کو سراجت کینا بشیر وزید بنا کر عبوز فرمایا تیسے بگرمی انسانی کے پراب کا معاشا تھا ضرارت و غمرانی جہارت و صفحت ضرارت و رضاق قباحت و شراب کا سماج تھا شراب نوشی آن تھی ظلم و پردریت کا دور دارا تھا شراب نوشی آن تھی ادلو غارت لئی کا مزاج تھا وشد و پردریت کا مغار تھا نسم و حوجود کی فضا تھی ظلم و استبدال کا روان جہا انسانیت سوڑی اطلاف ایر روحانی گرامت انتیا کو پنچی بی تھی انسانیت سوڑی مردار پوری اسمت داری حسنام پرستی آشکاری بہتان تراشی حسنام پرستی ابتنات حسدی پتکرداری دارکارزنی کیوری چلاری جو اپنے ہی نرکیوں کو قتل اور زیدہ دفت کرنا بہادری سمت جو اپنے ہی نرکیوں کو قتل کرنا اپنے ہی نرکیوں کو زیدہ دروار کرنا فکر سمجھتے تھے اپنے ہی آوراق کو زیدہ دروار کرنا فکر سمجھتے تھے اپنے بھائیے کو قتل کرنا بہادری کردان سے تھے اپنی بھائی سے شامی کرنا تنزیم سمجھتے تھے کونسی برائیتی جو ان میں موجود نہ تھی کونسی خواستی جو ان میں نہیں پا جاتی تھی لرس درہ قواشا جہنم کے دہانے پرکڑا تھا حراکت سے دوچار ہونے مالا تھا وقت مالا شکاہ حکرت من اللہ افان قدرت منہ کے دری اپنے رفت و قدرت تک کرشمہ دکھانا تھا سرے ہوئے ناکارا مواشرے کو دنیا کا سب سے سارے ممزاری مواشرہ بنایا تھا پاسیت مٹینیہ سے سب سے زیادہ بہتری زمان تیار کرنا تھا لہذا زرارت و جمالت سفاہت و شعالت کی تاریخی میں ایمان کا نور چکے مزایا شنکو خبر کے درکستان میں توحیب کی مہار آئی ورشد و شعالت جلیدویہ سباہیہ کی دندر میں اکسانیت و شعافت کا غلاب بھیلا ظلم و تربریت کی زہری کی مزا میں وقت و محبت کی مشکبہ حلائے چلی بنایا ہے عدو انساف کا پیرام پہنچا عدو انساف کا پیرام پہنچا مدر رسول حد پرستی کے مہار میں پھلا شراصیوں حد پرستی کا اعلان سنائے دیا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برسد کے ذریعے دنیا میں ایک نئے انکرام کا نکارا بچا دیا گیا جس کی آواز نے ایوارے پاسی میں لنسا پیدا کر دیا مددوں سے صورت میں انسانیوں نے زندگی کی نئے کر روک دی محبت و آنانت کی راوی میں دبی ہوئی محبت و بھائچانی کی چکاری میں شدر پیدا ہوئی زندہ در سوای کی چادر میں ل докум candy ہوئی چادر میں سر دکارا محبت و بھائچانی کی چکاری میں شدر پیدا ہوئی امسانیوں کی سوطھی بھی کھیتی پر رحمت کی پارش ہوئی اور بانی پتھا کے سندر نالے لے قلوس و ل maximum کی certain بریت ایک آواز سنائی دی یا ایوان ناس قولوا لا الہ الا اللہ سبحانہ وقت یہ سلای الہ تھی یہ نبا توحیم تھی و بیدی کا کرتا تو یا سب تحانی و بیدی کا کرتا تو یا سب تحانی عرب کی زمین جسنہ بلادی عزیز ساتھو یہ اعلان حق جو اللہ کے آخر رسول عمد علم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ایک نئی تاریخ کی شوہاں تھی ایک نئی زمارک ایک نئی تاریخ کی شوہاں تھی ایک نئی آرک کی اطلاع تھی ایک نئی تحضیم کی میاں رکھی جا رہی تھی زرارت و جہارت تو خوش جنم کے اندھیرے میں عمارت کا ویلکر ایک نیا صورت دور ہونے والا تھا موردک انسانیوں کو حیاتر ناو عطا ہونے والے تھی باطن کی کشم کشکی ایک نئی کہانی پر تر ہونے والے تھی ملت اسلامیہ کے پاس بارو بانیان بزرم اور رہ بانانے امم کی صیرتوں پر نظر ڈالیں گے تو محمد بن افسدہ کے ارامہ کوئی ایسا بانیان بزرم اور رہ بانانے امم کی صیرتوں پر نظر ڈالیں گے شخصیت کاملیت اور جامعیت پر غیروں کا اجباب نہ ہو نہ بینے گا اس لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو عوام تک پہنچائے اور صیرت کے ذریع دین کی دعوت دے اور انہیں یہ بتا دے کہ میرے آقاں کو غیروں نے مانا نبی اہل آلم کا بستہ صلاح ہے یعنی سب سے آلہ و اکثر پیار نبی سب سے پردر و احمد ہے پیار نبی سب سے آلہ و احمد ہے پیار نبی سب سے آلہ و احمد ہے پیار نبی